مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 22 شوال 1444 اجری بمطابق 12 مئی 2023 بانوان چغل خوری کی کباحت اور اس کے بھیانک نتائج خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظ اللہ ترجمہ بآواد عطاء اللہ من عبد المجید ہر قسم کی تعریف اللہ عز وجل کے لئے ہے جس نے ہم سب کو آفیت عطا کی ہر قسم کی خیر و بلائی سے ہمیں نوازا اور چغر خولوں کی بات ماننے سے ہمیں منع فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ایسی شہادت و گواہی جو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو ان کے پروردگار نے حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کی سنت کے ذریعہ ہمیں راہ راست پر لگایا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کے آل و اصحاب پر ایسا درود جو ہمارے غم و حزن اور شقاوت و بدبختی کے زائل ہونے کا سبب اور ہمارے رزق میں برکت کے نزول کا سبب اور باعث بنے بے شمار سلامتی ان پر نازل ہو حمد و صلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس شخص کی طرح اختیار کرو جو اپنے مولا عز وجل کی نگرانی کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے کما حق ہو ڈرو اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو مسلمانوں پاکیزہ نفوس ہمیشہ اخلاق فاضلہ اور اعصاف حمیدہ کی طرف مائل ہوتے ہیں جبکہ بے وکوف لوگ گھٹیا اور خبیز چیزوں کی طرف میلان رکھتے ہیں جو شخص اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل نہیں ہو سکتا اسے کم از کم گھٹیا عادتوں اور بری خصلتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے معیوبہ مضموم عادتوں میں سے ایک لوگوں کے درمیان چغل خوری کے لیے دوڑ دوب کرنا ہے اور یہ بیمار دل کمینا تینت اور گھٹیا نفوس کے حامل افراد کا ہی پیشہ ہے جن کا شغف ہی لوگوں کے عزتوں کو پامال کرنا اور ان کی پردہ دری کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو آپس میں چغل خوری کا ارتکاب کرتے دیکھیں گے جبکہ متقی لوگوں کے بھان تو چغل خوری اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہے اور چغلی یہ ہے کہ دنگا فساد مچانے ہنگامہ آرائی کرنے بغض و انات کو ہوا دینے لڑائی جھگڑے پر اکسانے بڑکانے اور تخریب کاری کی غرض سے ایک مجلس کی باتیں دوسری مجلس تک ایک شخص کی باتیں دوسرے شخص تک اور ایک گروہ کی باتیں دوسرے گروہ کی طرف پہنچائی جائیں چغل خوروں نے آپس میں اداوت و دشمنی پر اکسانے کی ٹھان رکھی ہے چغل خوروں کے موں خاک علود ہوں اور ان کے لیے ہلاکت و تباہی ہو چغل خوری ہلاکت خیز گناہ جلا دینے والی آگ اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اس کا ارتکاب وہی شخص کر سکتا ہے جس کی دینداری میں کمی ہو اس کی امانت و دیانت ختم ہو کر خیانت گری اس پر غلبہ پا چکی ہو تو ایسے شخص کا شمار کائنات کے بدترین لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ چغل خوری دلوں کے فساد و بگاڑ نفوس میں نفرت و وحشت سینوں میں اداوت و دشمنی عقلوں میں بے چینی و بے قراری کا سبب ہے اور اسی کی وجہ سے بغض و عناد حقد و حسد اور لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں جو شخص چغل خوروں کی پیروی کرے گا تو وہ اس سے اس کے دوستوں سے دور کر دیں گے اگرچہ کتنے ہی قریبی اور محبوب دوست ہی کیوں نہ ہوں چغل خوری عداوت و مخاسمت کا بیچ شروع برائی کا پل فتنہ انگیزی کی جڑ بہتان بازی کی زبان بدبخت اور کمینے لوگوں کا ہتھیار خبیث لوگ کی جائے پناہ دھوکہ دہی مکرو فریب اور شروع فساد کی علامت و نشانی ہے در حقیقت چغل خوری کسی کی پردہ دری کرنے رازوں کو افشا کرنے ہم نشین کی خیانت کرنے اور اس کے لیے بری سوچ رکھنے مسلمانوں کو عذیت اور تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرنے کا نام ہی چغل خوری ہے مسلمانوں مسلمانوں میں چغل خوروں کی باتوں افواہوں بے بنیاد اور جھوٹی خبروں کو افشا کرنا منافق لوگوں کی خاصلتوں میں سے ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور ضرور تمہارے دمیان سواریاں گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی کے فرمان وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ کا معنی یہ ہے وہ چغل خور تمہارے اندر فتنے کی آگ بڑھکاتے تمہیں ظلیل و رسوار کرنے کے لیے اپنی سواریاں دوڑاتے تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دیتے تمہاری وحدت و یگانگت کا شرازہ منتشر کر دیتے تمہاری الفت و محبت کو فساد و بگاڑ کی بھیڑ چڑھا دیتے فتنہ انگیزی میں نئی رو پھنکتے تمہیں الجن و بیچینی میں مبتلا کر دیتے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی دھجیاں بکھیر دیتے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمین کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی پیروی کرتے ان کی باتوں کی تحسین کرتے اور سراحتے اور تمہارے اندر چگل خور اور جاسوس بھی موجود ہیں جو تمہاری خبریں لے کر ان کو دیتے کسی دیہاتی شخص نے کیا خوب کہا چگل خوری کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کا آغاز زہرِ حلاحل اور اختتام گناہ و معصیت ہے اور شعبی فرماتے ہیں اسی چگلی کی وجہ سے نحق خون بہائی جاتے ہیں حرام رشتے حلال کی جاتے ہیں مالوں پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور بڑے سنگین معاملات بڑکائے جاتے ہیں چگل خور یا اس کے کسی کول و کلام کی وجہ سے کتنے ہی دوست جدا جدا ہو گئے کتنے ہی میل ملاب رکھنے والے الگ الگ ہو گئے کتنے ہی علفت و محبت والے تراک و انتشار کا شکار ہو گئے کتنے ہی انسو پیار رکھنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ گئے کتنے ہی میل بیوی جوڑوں میں طلاق واقع ہو گئی افسوس ہے صد افسوس ہے تجھ پر اے چگل خور تیری زلالت اور رسوائی پسپائی اور گھٹیاپن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو چگل خور ہے تُو چگل خوری جیسے اس کبھی فیل کا مرتقب ہے جسے زلیل و حقیر شخص ہی انجام دے سکتا ہے مردوں کے اخلاق میں سب سے بری چیز چگل خوری ہے تو جب بھی اس کے ذریعے عزت کو نلام کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گی وہ چگل خور جس کی چگلی عام ہو کر پھیل چکی ہے اس کا زہر سرائد کر چکا ہے اور اس کی سازش اور مکروف ریب کے بچو ان کے درمیان رینگ رہے ہیں اگر وہ جان لے کہ اس نے اس کے ذریعے اپنی ذات پر اپنے اقریبہ پر دوست و احباب اور اپنے ساتھیوں پر کتنا بڑا جرم کیا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ گران گوش اور بہرہ ہو کر پر لطف اور پر سکون زندگی گزارنا اس کے لئے چگل خوری سے زیادہ بہتر اور علچی تھی جیسا کہ ابو وائر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ فلا شخص بات لگاتا ہے یعنی چگلی کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چگل خور جنت میں نہیں جائے گا بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم ایک کی ایک روایت میں چگل خور کیلئے نمام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ایسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تھے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چگل خوری کیا کرتا تھا اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاوں کہ آواز کیا چیز ہے اس سے مراد وہ چگلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث میں وارد کلیمہ آواز میں تین لغتیں ہیں آواز عضح عضح ان کا مانا بہتان تراشی کذب بیانی چگل خوری اور لوگوں کے درمیان اس طرح سے لڑائی جھگڑی کی آنگ بھڑکانا ہے کہ زید کی بات عمر کے پاس کہ زید کے پاس عمر کی بات اور اس کی بات اس کے پاس ذرا دیکھئے چگلی چگل خوروں کے معاملے کو کیسے تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کی حالت زار کو ذرا دیکھئے کیسے محبتِ علفتِ دوریوں میں بدل جاتی ہے باہمی رحمت دلی مقابلِ بازی میں بدل جاتی ہے آپسی تعامن و دستگیری دنگا فساد میں بدل جاتی ہے اور ان سو مودت جنگ و جدال میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ اشتیال انگیزی کے مرتقب ٹھہرتے ہیں باہم دستو گرے بان ہونے لگتے ہیں ہاتھا پائی دست درازی ان کا معمول بن جاتی ہے دنگا فساد کے لیے تیار رہتے ہیں جنگ و جدل کا محول پیدا کرتے ہیں آپسی بغض و عناد رکھنے لگتے ہیں پھر تو نہ ان کی عزتیں ہی محفوظ رہتی ہیں اور نہ ہی حق سچ ماننے کو وہ تیار ہوتے ہیں چنانچہ وہ جاہلوں کا حدفِ شد سب و شتم اور دشمنوں کے ہنسی مزاقہ مورد ٹھہرتے ہیں مسلمانوں دانشمند اور دانا آدمی کسی ایسی بات پر کان نہیں دھرتا جو کسی جھوٹے کذاب جگل خور اور فتنے باز سے صادر ہو جس کا مقصد ہی کینے کپڑ کو ہوا دینا اور بغض و عناد کو عام کرنا ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسی کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو ایسا رہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی کے وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو پھر جو تم نے کیا اس پر پیش مانی ہو اللہ کے لئے کسی ایسی بات پر کان مت ہریے جسے کینا پرور لوگ جھوٹ سے ملمہ و مزین کر کے پیش کرتے ہیں میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں کہ کہیں تو چگل خور کی بات مان بیٹھے اور سیدھے راستے سے بٹک جائے اور اشاد باری تعالی ہے اور تو کسی بہت قسم کھانے والے زلیل کا کہنا مت مان جو بہت تانہ دینے والا چگلی میں بہت دوڑ دوب کرنے والا خیر کو بہت روکنے والا حد سے بڑھنے والا سخت گناگار ہے چگل خوری میں بھاگ دوڑ کرنے والوں کی پیروی مت کیجئے جو لوگوں کے درمیان فساد مچاتے ہیں محبت کرنے والوں کے درمیان درار در ڈالتے ہیں اور پڑوسیوں کے درمیان فتنہ انگیزی کرتے ہیں چپکے سے چگل خور سے اپنا دامن بچا کر اسے چھوڑ دیجئے اس نابسندیدہ کام کی ترویت کا ارتکاب وہی شخص کرے گا جو اسے نقل کرے گا اور بیان کرے گا ایسے کاموں سے بے رغمتی اختیار کیجئے کیونکہ وہی شخص تعریف و توصیف سے سرفراز ہوگا جو ان سے بے رغمت ہوگا کوئی بھی انسان مدد مقابل اور دشمن سے نہیں بچ سکتا خواب و کسی پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشینی ہی کیوں نہ اختیار کر لے جس شخص کے پاس بھی چوگل خوری کی جائے اور اس سے کہا جائے تمہارے متعلق فلان شخص نے یہ یہ کہا تو اسے چھے کام کرنے چاہیے نمبر ایک پہلا کام اس بات کی تصدیق نہ کرے کیونکہ چوگل خور انسان فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی خبر مردود ہوتی ہے دوسرا کام اسے اس عمل سے روکے نصیحت کرے اور اس عمل کی قباحت و شناعت کو واضح کرے تیسرا کام اس سے اللہ کے لئے بغض رکھے کیونکہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک نا پسندیدہ و نا گوار ہوتا ہے اور اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھنا واجب ہوتا ہے چوتھا کام جس کے متعلق بات نکل کی جا رہی ہے اس کے متعلق برا گمان نہ رکھئے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے بہت ساری بد گمانیوں سے بچو پانچمہ کام جو بات اس کے سامنے نکل کی گئی ہے اس کی تحقیق کے لئے ٹو میں نہ پڑے چھتا کام چگل خور کو جس کام سے روکا ہے وہی کام خود اپنے لئے بھی پسند نہ کرے اور اس کی چگلی کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے اور چگل خوری کرنے والے کی بات کو قبول کرنا چگلی کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے کیونکہ چگل خوری کرنا کسی کے عیب کی طرف رہنوائی ہے اور اس کی بات کو قبول کر لینا اس عمل کی اجازت دینے کے مترادف ہے لہذا چگل خور سے دور رہو کیونکہ اگر وہ اپنی چگل خوری میں سچا بھی ہو تب بھی اس کا کام ایک کمینے انسان والا ہے جس نے اپنے بھائی کی حرمت کا پاس و لحاظ ہی نہیں رکھا اور نہ ہی اس کی پردہ پوشی کی اور بیان کہہ رہتا ہے کسی حکیم و دنہ انسان کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور اپنے کسی بھائی کے تعلق سے بات کرنے لگا تو حکیم صاحب نے فرمایا تم بہت دیر سے زیارت کرنے آئے ہو اور دوسرا تم نے مسید تین غلطیاں کر دی تم نے میرے دل میں میرے بھائی کے تائیں نفرت پیدا کی میرے صاف شفاف دل کو پراغندہ کر دیا اور چگل خوری کر کے اپنے آپ کو تحمد زدہ کر دیا جو تمہیں اپنے بھائی کے مطالق یہ خبر دے کہ اس نے تمہیں گالی دی ہے تو وہی گالی دینے والا شمار ہوگا نہ کہ وہ جس نے تمہیں گالی دی ہے کیونکہ اس نے تمہارے سامنے گالی دی ہے اس لیے قابل ملامت ہے وہ ہے قابل ملامت وہ ہے جس نے تمہیں آ کر خبر دی ہے جانکاری دی ہے عربوں کا ایک مقولہ ہے گالی یا حجب کو نقل کرنے والا بھی گالی دینے اور حجب کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے یعنی حجب یعنی اور گالی گلوچ کو نقل کرنے والا گناہ کے اس اولین قائل کی طرح ہو جاتا ہے اور ایک آدمی سلف سالحین میں سے کسی کے پاس آیا اور کہا فلان شخص نے آپ کو گالی دی ہے انہوں نے کہا کہ کیا شیطان تمہارے سوا کسی اور کو قاسد نہیں بنا پایا اور ایک آدمی کسی پر نراز ہوا تو اس نے اس کی نرازی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا فلان قابل اعتماد سکہ آدمی نے تمہارے سلسلے مجھے یہ شکایت کی ہے تو اس نے کہا اگر وہ سکہ ہوتا تو چگل خوری نہ کرتا اے اللہ کے بندے اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب نہ ہو اور ایسی صاف شفاف محبت ہو بھی کرتے ہوئے اس کے پاس کبھی مت جاؤ اور شیطانوں کی چال میں پھنس کر کبھی اس کی صحبت اختیار مت کرو اپنے نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اپنی سماعت کو عزت و اکرام دو کیونکہ اس کے سامنے تم جو اپنے دین نفس اور وقت کا سعودہ کرو گے اس کا عوض تمہیں کبھی نہیں ملے گا اور یہ جان لو کہ ایسے آدمی کی بات سننا تمہارے لئے نقصان دے ہے اس کی قربت قابل ملامت آر ہے اس سے دوری باعث مسررت ہے اور جو شخص کسی چگل خور کے ساتھ بیٹھتا ہے گویا کہ وہ شیطان کے ساتھ بیٹھا اور یہ بھی جان لو جو شخص آج تمہارے سامنے کسی کی چگلی کر رہا ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری چگلی کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے وآخر دعوانے لین الحمدللہ رب العالمین ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے جسے چاہا اسے اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا ان کے لئے دواؤ علاج کا بندوبست کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و صداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گمزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا زلالت و گمراہی اور حلاکت و تباہی کے گڑے میں جا گرتا ہے مسلسل اور ہمیشہ درودہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں تقوی الہی اختیار کرو اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو ارشادی والی تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ اے چغل خور بہتان باس اور فتن وار پرور انسان اے وہ انسان جس کو ہوا پرستی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہا اے ہلاکت و تباہی سے غافل انسان ہلاکت و بربادی نے جسے اچھی طرح اپنی غرفت میں لے لیا ہے اے اپنی سلامتی پر مغرور انسان موت جس کے لیے اپنا جال بچھا چکی ہے تم غور تو کرو اسی حالت میں اپنی قیام کا چھوڑ کر تم رختے سفر باندھنے والے ہو اپنے مولا عز و جل کی طرف پلٹو چغل خوری اور عزیت و تکلیف جیسے اپنے جرائم سے باز آ جاؤ اپنی چغل خوری کے ذریعے تم نے جس پر جو زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کر لو اور چغلی کے ذریعے جو کسی کو تکلیف دیا ہے اسے معذت کر لو اور جس کو تم نے اس کا بھی فیل کے ذریعے غم میں ڈالا ہے اس سے معافی کے خاص گھر بن جاؤ اور اگر اس کو خبر دینے اور معافی طلب کرنے سے کسی فتنے اور شر کا ڈر ہے تو اس کو خبر کرنا اس سے معافی طلافی کرنا ضروری نہیں ایسے شخص کے لیے کسرت سے دعا و استغفار کرو اس کی تعریف کرو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو مسلمانوں ہمارا دوست ملک سوڈان جس تکلیف دے صورتحال سے دوچار ہے جس کی وجہ سے وہاں خرد و نوش کی اشیاء اور عدویات میں کمی واقع ہو گئی ہے اور انسانی حالات زبو حالی کا شکار ہے اس کے پیشے نظر ہم تمام مسلمانوں کو ملک سوڈان کی مدد کے لیے شاہ سلمان ریلیف اور انسانی خدمات سینٹر کے تحر چلائے گئے سعودی قومی مہم میں حصہ لینے کی ترقیب دیتے ہیں اور اپنے سوڈانی بھائیوں کے لیے مدد اور تعاون کی درخواست کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں کمی واقع ہو سکے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں ان کے فاقع ختم ہو سکیں اور آپ یہ یاد رکھئے کہ صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ اور بڑوتری ہوتی ہے اور مومن کل بروز قیامت اپنے صدقہ و خیرات کے سائے میں ہوگا لہذا آپ میں سے جو بھی سن جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اگرچہ صدقے میں خجور کی ایک گھٹلی ہی دے کر ہو تو اسے ضرور ایسا کر لینا چاہیے راہ راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود و سلام پڑھو کیونکہ ان پر جو ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے جن کی سفارش کو قبول کیا لے گا اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اے کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلب عطا فرما شرک و مشرقین کو ظلیل و رسوا فرما دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما تمام مسلم مالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عاف سازش کرنے والوں کی سازش مکرو فریب کرنے والوں کے مکرو فریب اور بغض حسد رکھنے والوں کے بغض حسد سے اسے محفوظ فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے انہیں اور ان کے ولیہات کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کے اصلاح کے کام کرنے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اے تمام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما مسئیب سے دلہ ان کو آفیت عطا فرما ہمارے فوج شدقان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے توام جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ان کے خونوں کی حفاظت فرما ان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما ان کے مالوں ملکوں وطنوں اور امنوں استحکام کی بھی حفاظت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ہمارے سوڑانی بھائیوں سے مسئیبت و پریشانی کو دور کر دے اے اللہ ان کی مسئیبت و پریشانی کو دور کر دے فتن فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے بجا دے عدم استحکام کی چنگاریوں کو اور تصادم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اے سارے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما اے عزت والے عزمت والے اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ